ان کا ٹائم پندہ منٹ ہے اور ان کے بعد ذاکرے لبیہ جناب صحیح ندیم حضر صاحب رہنگے آپ حضرت بناترین صلوات اللہ علیہ وسلم درود بار محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہ علیہ وسلم کافی تعداد اگر آپ محسوس نہ کروتے کہ قدم آگے آجو بات میں آنے والوں کے لئے جگہ بچ جائے گی توڑا ماحول بن جائے گا بری مربانی صلوات سارے پر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری صلوات مل کے بلند واسب بسم اللہ الرحمن الرحیم وابہی استعین وصل اللہ علیہ محمد وآلہی طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وآلہ اللہ علیہ آدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الہ یوم الدین ربی شرحلی صدری ویسرلی عمری وَحَلًا لُقْدَةٌ مِن لِسَانِ جَفْقَهُ قَوْلِ سَلْوَات مِلْكِ بُلَند واسب دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حجات ممکنات کی مالکین اپنی دربار میں قبول فرمائے آپ لوگوں کے یہ حاضری سخی حسین اپنی دربار میں قبول فرمائے میرے اللہ جو ہاتھ بلند ہے سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالدہ من جائے بانیانِ مجلس کی جتنے بھی مرہومین ہیں بالخصوص امتحاد احمد کے والد مالک انہیں بادشاہ حسین کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے ضرور امین کہنا میں اللہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے سلوات اتنی بلند پڑھو کہ مجلس کا ماحول بن دے اجازت اور نوکری شروع کروں قطر کو لمبا چلانی پڑھنا جتنا وقت ملے اسی پر نوکری تمام کرنی ہے چار مسرے پڑھتوں پھر جیسا ماحول بنا ویسی آپ کی نوکری ہو جائے گی مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر جگنا مربانی کرنا ابھی اتنا وقت بھی نہیں ہوا حملے شروع ہوئے جو بندے جشن نروز کی خوشی میں بیٹھ رہے ہو جنہیں جشن نروز کا نشہ ابھی تک دو دن قبل جشن نروز گزر ہے وہ بولنا میرے ساتھ واقعوں کا اپنا مقدر ہے مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر عقیدہ والا بندہ بولے گا میرے ساتھ مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی قدیر میں احسان کر دیا مولا علی ولی کی ولایت کو بانٹ کر مجھ پہ میرے رسول نے احسان کر دیا مشکل بہت تھا فرق حلال و حرام کا یہ کام بھی قدیر میں احسان کر دیا بھائی شکل جنہوں نے قدیر کے چار مصروں پیسہ مغول بنا دیا چلا میں قدیر پڑھتا ہوں قدیر ہے کیا جاگنا میں رکھوں گا نہیں لفظوں کا خریدار بندہ میرا ہم سفر بنے گا ایک لمحہ بھی میں آپ کا ذائع نہیں کروں گا قدیر ہے کیا تاریخ قدیر کا ہن لفظ تحریر گواہ ہے کہ افتاب کورے شباب پہ تھا بلا کی گرمی تھی لوگ کے جکھر تھے خرزتہ میدان اگارے چمک رہے تھے گرمی ایسی تھی جیسے میدان محشر کے فرشتے دمین پر گونج مار رہے ہو پاؤں رکھنے سے پہلے ہی پاؤں اٹھانے کو جی کرتا تھا نہ کسی میں اٹھاننے کی حمد تھی نہ کسی میں رکنے کی سکت تھی نہ کوئی اٹھاننے کا مقام تھا نہ کوئی رکنے کی جگہ تھی دور تک سائے کا سائے نہیں اور ایک بے سائے نبی سائے رکھنے والوں سے کہہ رہے تھے شاہِ حیات کا بیٹھ کے انگنے والا لوگ بیدار ہوئے ہاتھ نظر زہر کائنات کی طرف اٹھی کسی نے خوش ہو کے بسم اللہ کہا کسی نے کل کہندہ اللہ کہا کسی نے کائزت گئی کسی نے کہا حکومت گئی بارہ حال اللہ کی پردہ اٹھا انہم آکر علاف اٹھا واللہ بھائی نبوت کے طاہرہ وطر ساگر سے بلایت علی کے ہندوں نے مستوں نے شکاہ موعدت کو پا لیا بزنہ ملائکہ میں صفیح امیاء میں حروں کی کتار میں کسر کے شباب میں جنت کے درختوں میں درختوں کے پتوں میں بستیاش میں رفت فرش میں اللہ کے قرآن میں جنت کے دلان میں ہر ایک مسلمان میں قدید کی مران میں محمد ایرپی کے جاروں میں نبوت کے فرما بطاروں میں میں نہیں کہہ رہا محمد کہہ رہا صرف ایک نہیں چاروں میں من قلدو مالا فہازال سلامت رہو آل محمد آپ کو سلامت اکھئے جیو آپ کی کیا آواز ہے آل محمد آپ کو سلامت اکھئے صرف ایک نہیں چاروں میں من قلدو مولا فہازال علی اور مولا پچیس سال کے بعد حق اپنی چکاہ پہ آگیا مربانی کرنا بولنا میرے ساتھ ایک لمحہ بھی میں نے آپ کا ذہنی کیا حق اپنی چکاہ پہ آگیا جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں علی آکے بیٹھ گیا علی محمد آپ کو سلامت اکھئے جن کی اقیدیں مجھائش بچتی ہے حیدری جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں علی آکے میری آواز آئے گی جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں علی آکے بیٹھ گیا علی منبر پہ بیٹھے ایک بندہ مجمع میں اُس کے کھلا ہو گیا اُس نے کہا یا علی آپ کو وطیرہ نہیں پتا نبی کے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ ایک ایک شیڈی چھوڑ کے بیٹھتے رہے ہیں اللہ نے صحیح Pool نبی کے بعد جو آپ کی کیا بات ہے جو لوگ آئے ہیں وہ ایک ایک شیڈی چھوڑ کے بیٹھتے رہے ہیں آپ نے وہی قدم رکھ دیا جہاں نبی نے قدم رکھے تھے آپ وہی بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے جمال کے رُف پہ جلال آ گیا جلال میں ایک بندہ بولے میں کبر تک دعا کروں گا جمال کے روپے جلا آگیا جلال میں آکے اس کی طرف دیکھے علی فرماتے ہیں تجھے شرم نہیں آتی یہ تو لکڑی کا ممبر ہے میں نبی کے شانہ پہ قدم رکھتا رہا سلامت رہو عباد رہو ملکے اچھا نارا حیدری سلامت اللہ سارے اچھا نارا آپ کی کیا ہوا ہے حیدری یہ تو لکڑی کا ممبر ہے میں نبی کے شانہ پہ قدم رکھتا رہا اور ہم تام جگہ پہ بھی نہیں کسی گھر کسی میدان میں نہیں اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں میں نے نبی کے شانوں پہ قدم رکھے جب علی بات شانہ نبی کے شانوں پہ قدم رکھے فردل جبرائیل جبرائیل نازل ہوا اس نے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے فتح مکہ کی فضیلت جسا یاد آئے گی فتح مکہ جگنا فتح مکہ کی فضیلت جسا یاد آئے گی تیرے بھائی کی مودت کا علم چومے گا اور جو بھی چومے گا محمد تیرے انشانوں کو وہ حقیقت میں تو حیدر کے قدم چومے گا حق اپنی جگہ پہ آ گیا بول تو نہیں کہے پریشان تو نہیں کہا آپ کو حق اپنی جگہ پہ آ گیا علی تخت پہ بیٹھے آخری چار مشرے ختم میرا ٹائم علی تخت پہ بیٹھے ایک بندہ آیا یا علی تخت مبارک مجھے دیکھو بھائیان بندے آتے جاتے رہیں گے یا علی تخت مبارک علی نہیں بولے دوسرا بندہ آیا یا علی تخت مبارک علی کاموش دوسرا بندہ آیا یا علی تخت مبارک بھائیان اب مجھے دیکھو بندے آتے جاتے رہیں گے مجھے دیکھو دوسرا بندہ آیا یا علی تخت مبارک علی کے چہرے پر ناکوالی کے اثار گزرے چوتھا بندہ بھی آئی رہا تھا کہ ساتھ سابیرہ سخان نوکر ہے علی کا اس نے علی والی کی کلائی پکڑ لی اس نے کہا کیا مزاق بنایا ہوئے جو بندہ تھا یا علی تخت مبارک تخت مبارک اندر بھی لائے تو ہی تو آپ میرے ساتھ بولو گئے بندہ ترے بطول پر سجدہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں کیا مزاق ہے جو بندہ تھا یا علی تخت مبارک تخت مبارک اس نے کہا ڈیکھتے نہیں علی تخت میں سکتے ہیں علی کو مبارک نہ دوں اس نے کہا علی کو کیوں مبارک دے رہے ہو بقائے دین کی مسئلت پہ اللہ کا ولی آیا حقیقی بارث ہے میمبر محمد کا فسیہ آیا علی کو کیا مبارک دے رہا ہے تخت ملنے کی مبارک تخت کو دے نا کہ آج اس پہ علی آیا سلام حال محمد آپ کو سلامت رکھیں آپ کی کیا بات واقعی اتنے تھے میرے باس پھر جندگی باقی ملاقات باقی دو جمادرسہ نہیں آجا مدینہ کی گنیوں میں حسنین کے بال کھلے ہوئے بی بی تمہاری دھاڑیں قبول فرمائیں سید معاف کرنا اگر چھوٹ لگے دو میری مجال نہیں میں حسین کی اممہ کے مسائف پڑھوں کیا پڑھوں کتنا ہمارا ہے مسلمانوں نے بطول کو واہ 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 سید آدھا کہہ رہا ہے ایک دن کی بیمار نہیں چلو بغا جی آپ نے کہہ دیا ہے ایک دن کی بیمار نہیں اب برداشت کرنا چھوٹ لگے تو معاف کر دینا دو اور تین جمادرسانی کی درمیانی رات تھی اور قبر رسول پہ دو شہدادے آئے ہوئے تھے اب مجھے نہیں پتا کون ماتم کرے گا کون روئے گا دو اور تین جمادرسانی کی درمیانی رات تھی قبر رسول پہ دو شہدادے آئے ہوئے امامیں اترے ہوئے بال کھلے ہوئے بالوں میں مٹی کفیں الٹی ہوئے گرے بان چاک ایک محمد کی قبر کے سیرانے کھلا تھا ایک پائنٹی کھلا تھا ماف کرنا آپ اگر چوٹ لگے تو ایک سیرانے کھلا تھا ایک پائنٹی کھلا تھا جو سیرانے کھلا تھا وہ امیر تھا نہیں سمجھائی آپ کو جو سیرانے کھلا تھا وہ امیر تھا جو پائنٹی کھلا تھا وہ گریب تھا اکشانک امیر اپنی جگہ سے اٹھا نانا کی قبر پہ ہاتھ رکھے حسن فرماتے ہیں نانا ہم دعا کرنے آئے ہے ہماری اممہ بیمار ہے نانا ہم دعا کرنے آئے ہیں ہماری اممہ بیمار ہے نانا ہماری اممہ دائیں ہاتھ سے تصویر نہیں پڑ سکتی نانا ہماری اممہ دائیں ہاتھ سے وضو نہیں کر سکتی نانا ہماری اممہ کھڑ جو کے نماز نہیں کر سکتی وہ بندہ کچھ لگتا بطول کا جو اس جملے پر ماتم نہیں کرے گا نانا ہم دعا کرنے آئے ہم ماتم یہ جداروں حسن بتا رہے تھے اچھانک حسین اپنی جگہ سے اٹھا حسین نے قبر رسول پر سر مانا حسین کے ماتھے سے فون کا فوارہ نکلا محمد کی قبر میں سلزل آیا آوازی حسین اتنا کیوں رو رہے ہو آوازی نانا حسن چھپا کے بتا رہا مجھ سے پرداشت نہیں ہو رہا نانا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے نیاتا ماتم نانا اممہ بیمار نہیں اممہ زخمی ہے نانا اممہ تو پہلو پہ ڈھوک لوگے داغ ہے نانا قبر سے بائرہ نانا میرے گھر چل نانا ترے کلمہ پڑھنے والوں نے میری ماں کو اتنا مانا ہے نانا اممہ دائیں جانا چاہتی ہے بائر چل پڑتی ہے نانا اممہ کی نظر ختم ہائے حسین اجرکو من اللہ بی بی تمہاری دارے قبول فرمائے آخری جملہ ختم ہوگی میرے حصے کی میلے آل محمد آپ کو سلامت اکے آل محمد تمہارا گریہ قبول فرمائے نانا میری اممہ دائیں جانا چاہتی ہے بائر چل پڑتی ہے نانا اممہ کھائی کچھ نہیں دیتا آخری جملہ ورکہ ابن عبداللہ روایت کرتا ہے ورکہ کہتے کھن تو چاروں گئے علی ابن عبی طالی فرمدینہ مجھے اکراب آئی جان میں مسائف پڑھ لوں ورکہ کہتے میں مدینہ میری کا ہمسایا تھا بطول دفن ہو گئی آخری جملہ سنگد معاف کرنا مجھے بطول دفن ہو گئی علیہ دی رات کو اٹھ کے روتے تھے ورکہ کہتے علی روتے تھے مدینہ کے کتے چوک میں کھریوں کے مذاکھ اُلاتے تھے کہتے تھے اس نے ہمارے مردوں کو مارا ہم نے اس کی عورت کو مارا ورکہ کہتے ایک رات علی رو رہے تھے مدینہ کے لوگ مذاکھ اُلارے تھے ورکہ کہتے میں نے امامہ سر پہ رکھا علی کے دروازے پہ گیا میں نے دست پک دی علی روتے ہوئے گھر سے بائی رہے امامہ اترہ ہوا بال کھلے ہوئے بالا میں مٹھی ماتب کرتے ہوئے علی کھر سے بائی رہے اتنا نمائے کر مدینہ کے لوگ مضاق راتے ہیں ورکہ کا تفصال علی علی کی چیخیں نکل گئیں علی فرمتہ ورکہ میں کوئی بطول کی جدائی پر تو نہیں رو رہا اس نے کہا یا علی پھر کیوں روتے ہیں ماف کرنا مجھے یا علی پھر کیوں روتے ہیں علی فرمتہ ورکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں جب میں نے بطول کو غسل دیا ورکہ بطول کی دین پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی ورکہ محمد کی بیٹی کے پہلو پہ یا علی میرا پہلوزا کبھی ہو گیا یا علی میرا ماسا نشہی